الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفاء معبعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قَالُوا بَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنَّ دُعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَبْرَحُونَ اُدْخُلُوا أَبْغَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْبَرْ مُتَكَبِّرِينَ صدق اللہ العظيم دروش شریف پر لی اللہم صلی علی محمد عبدك ورسولك وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجه وذریات سور مومن کے اس آٹھمے رکوع کی ابتداء میں اللہ سبحانو و تعالی نے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں میں بھی جھگڑتے ہیں اللہ تعالی نشانیاں دنیا میں پھیلاتے ہیں پھر پیغمبروں کے ذریعے بھیجتے ہیں پھر بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن وہ اس پہ بھی جھگڑنا شروع کر دیں یعنی بدبختی کی ان کی یہ علامت ہے کہ جھگڑنا شروع کر دیں کیونکہ جب تک انسان کسی بات کو لیکن اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے سوچیں فیصلہ کریں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ عبادت کرتے تھے تو ان کا امتحان لینے کے لئے جناب ایک آدمی آگئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا فیصلہ کریں میرے بھائی ہیں ان کے پاس ننانوے جانور ہیں ننانوے بھیڑے ہیں میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی قبضہ کر لیں ان کی سو پوری ہو جائیں حالانکہ میرے پاس ایک ہے ان کے پاس ننانوے ہیں اب دنیا میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ طاقتور ظلم کرتا ہے کمزور پر ایک ٹریک چل رہا ہے ایک دنیا میں حالات کے مطابق یہ چیز چل رہی ہے یہ عام ہے تو اللہ کے پیغمبر نے بھی یہ ان سے فرما دیا وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَا الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْدُهُمْ إِلَابَاتِ کہ واقعی اکثر جو ہیں شریک آپس میں ایسے ہی کرتے ہیں البتہ ایمان والے ایسے نہیں کرتے ہیں فوراً اللہ کے پیغمبر کوئی خیال گزرا کہ ان کا امتحان لے لیا گیا ہے وَسْتَقْفَرَ رَبَّ انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی کہ میں نے دوسرے کی بات سنے بغیر کیسے رائے قائم کرو اس لیے تحقیم لقمان فرمایا کرتے کہ اگر میاں تمہارے پاس کوئی ایک آدمی آئے اس حال میں کہ اس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی ہو اور وہ آ کر کہے کہ فلانے میری ایک آنکھ نکال دی ہے تو تم پہلے تحقیق کرو ہو سکتا ہے یہ آدمی اس کی دونوں آنکھیں نکال آئے ہو اس لیے پہلے تحقیق کرو کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا لیکن ہمارے ہاں یہ ہے نہیں جس کی پہلے کان میں پڑ گئی وہی اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ ایسے دنیا میں رائے آخرت کے اعتبار سے بھی ایسی خطرناک بن جاتے ہیں اور دوسری یہ کہ عموماً ایک بات چلتی ہے کہ یہ طاقتور ہے اس نے ضرور ظلم کیا ہوگا ایک بات مجھے یاد آگئی حارون رشید کا دربار تھا اس کی گورنمنٹ تھی ایک آدمی آیا اس نے اپنے کپڑے کے اندر کوئی چیز لپیٹی ہوئی تھی اور اس کو خوشبویں لگائی ہوئیں حارون نشید کے دربار میں آ کر اس نے کہا کہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل ہیں حارون نے اس کو لیا عقیدت سے اور اس کو سر پر رکھا اور اپنے وزیر سے کہا کہ اس کو سو دراہم دے دیں اس نے دے دی جب مجلس برخاص ہوئی حارون بہت بڑا عالم بھی تھا اس سے کہا گیا آپ کو پتا ہے یہ آپ علیہ السلام کی چپل نہیں ہے کہ بالکل پتا ہے کہ پھر آپ نے بجائے اس کو سزا دینے کے اس سے چپل لے لی اس کو سو درائم دے دیئے تو فرمایا بھائی یہ سو درائم چپل کے نہیں ہیں میں نے اس کی زبان کو خرید لیا یہ ہر جگہ جا کر یہی کہتا کہ میں سرکار دعالم کی چپل لے گیا تھا حارون نے لی نہیں اور عوام ہماری کا حال یہ ہے کہ جہاں طاقتور اور غریب کا مقابلہ ہوگا وہ کہیں گے ضرور اس نے اس پر ظلم کیا تو سب کہتے وہ گستاغ ہیں حالہ کہ مجھے پتا ہے ہمارے عدراباد میں ایک پرانا واقعہ میں نے پڑھا انگریز کی زمانے میں ایک عجیب واقعہ ہوا ایک بہت بڑا چور تھا اس چور نے چوری سے توبہ کر لی اس کو اچھے دوست مل گیا جب اس نے توبہ کر لی اب فاقع ہو گیا اس کو اور تو کوئی کام آتا نہیں تھا چوری آتی تھی وہ چھوڑ دی اب جناب جب فاقع ہوا وہ بیچارہ آئے در ادھر بڑا تنگ ہوا آخر وہ ایک مزار پر گیا اس مزار پر بڑا فانوس لگا ہوا تھا اس نے وہ اٹھایا اس کو چوری کیا اور جا کر بیچ دیا اب جو مجاور حضرات تھے وہ تو دیکھ رہے تھے لیکن چونکہ وہ مشہور آدمی تھا مشہور چور تھا اس لئے کوئی کچھ کہہ نہیں سکا بھئی مارے گا یہ کرے گا انگریز کا زمانہ تھا اس نے اس زمانے میں بھی بڑی بھاری قیمت میں تقریباً چار آزار روپے کا یہ بیچا اس زمانے اب انہوں نے کیا کیا مجاورین نے جا کے انگریز کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا بھئی فلان چور صاحب لے کر گئے اب چور بڑا ذہین تھا اس کو جج نے بلایا اور کہا ہاں بھئی تم نے چوری کیا ہے کہا نہیں میں نے چوری نہیں کیا میں اتار کر لے گیا ہوں ان کے سامنے چوری میں نے نہیں کیا کہا اس کا کیا مطلب تو اتار کے لے گیا کیوں لے گیا اتار کے اس نے کہا جی بات یہ کہ میں ہوں گریب میرے اوپر آگئے ہیں فاقے میں آیا صاحب مزار کے پاس میں نے کہا جی میری کچھ مدد کرو اس نے کہا وہ جو میرے اوپر فانوس لٹکا ہوا ہے یہ اٹھا کے لے دو کہا اس نے میری مدد کی تھی میں فانوس اٹھا گے لے گیا تو اب اس میں میرا کیا قصور یہ تو مجھے حضرت نے کہا تھا تو جج انگریز بڑے انصاف بھی کرتے تھے اس نے لکھا کہ بھئی بات یہ ہے یا تو تم مجاورو یہ کہنا چھوڑ دو کہ حضرت قبر میں بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت مدد کرتے ہیں پھر تو چور سچا ہے اور اگر یہ دعویٰ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو سزا دیتے ہیں بات تو اس نے بڑی اقلی کی نا کہ جی بابا جی مدد کرتے ہیں میں نے پوچھا انہوں نے کہا فانوس لے جاؤ تو بندہ سوچے سوچ سمجھ کر کرے کہ میں نے کرنا کیا ہے ہم مسلمان جو ہے نا ہماری اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں معاملے کی سمجھ کی توفیق عطا فرنا ہم عموما جذباتی ہو جاتے ہیں تمام مسلمان آدھیں کوئی غریب آیا کوئی مظلوم آیا اس نے دو چار باتیں کی ہم فوراں اس کے ساتھ ہو جائے اسی طرح کہیں کسی پر کوئی مصیبت آئی کوئی معاملہ آیا تو فوراں اس کی طرف سارے متوجہ ہو جاتے ہیں پھر جو زکاة ہے خیرات ہیں صدقات ہیں وہ سارے ان کو دے دیتے ہیں حالانکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں پہلے کام چلا رہے ہیں مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں ایک مسکین آدمی ہے بیوہ عورت ہے آپ اس کے گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں چلو راشن ہی دے رہے ہیں دو تین ہزار روپے کا اب آپ کے پاس کوئی ایسا معاملہ آ گیا جی خدا نہ خاصتہ جیسے آج خطرہ تھا کہ بھئی فلڈ آ گیا سیلاب آ گیا اب گاؤں ڈوب گیا ہم نے وہ پیسے اٹھا گیا ان کو دے دی جذبات میں اب میں نے اور آپ نے سارے پیسے اٹھا گیا ان کو دے دی اب سوال یہ ہے کہ جس گھر کا راشن ہم لے کر دیتے تھے اب اس کو راشن کہاں سے ملے گا ہم نے تو جذبات میں ان کی مدد کر دی لیکن جو پہلے ہم کر رہے تھے وہ اب کس کی طرف دیکھیں گے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ ذرا اعتدال کے ساتھ پہلے رائے قائم نہ کریں سوچیں اس معاملے کو سوچیں کہ اس کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں اس کے بعد رائے قائم کرنی چاہئے اب یہ جھگڑا کیوں کرتے ہیں بس جو آئی اس لیے کہ بس اس شخص کی مخالفتی کرنی ہے امام الانبیاء کی بات نہیں ماننی بس یہ بات بیٹھ گئی تھی ورنہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو اس لیے جھگڑتے تھے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جھگڑو اب قیامت کے دن کیا ہوگا اِذِ الْاَغْلَالُ فِي عَنَاقِمْ وَسَّلَاصِل قیامت کے دن ان کے گلوں میں توک ڈالے جائیں گے وَسَّلَاصِل اور زنجیروں سے باندھا جائے گا يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ اور ان کو کھینچ کے ڈالا جائے گا کھولتے ہوئے پانی میں اب یہاں کہا کہ ان کو کھینچ کے ڈالا جائے گا کھولتے ہوئے پانی میں آگے فرمایا ثُمَّ فِي النَّارِ�ُسْجَرُون پھر ان کو کھینچ کر آگ میں ڈالا جائے گا اس سے پتا چلا یہ کھولتا ہوا پانی الگ ہے جہنم الگ ہے یہاں ایسائی سے پتا چل رہا ہے دوسری جگہ سور صافات میں فرمایا ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ اِلَلْ جَهِينَ اس کھولتے ہوئے پانی کے بعد ان کا ٹھکانہ ان کے رجوع کرنے کی جگہ واپس جانے کی جگہ جہنم ہوگی اب یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ یہ الگ وہ الگ حالانکہ ایسے نہیں ہیں جہنم کے طبقات ہیں ان طبقات میں ایک یہ عذاب حمیم کا بھی ہے اور یہ اتنا بڑا اور خطرناک ہے کہ اس لئے اس کو علیدہ سے ذکر کیا گیا کہ اس طبقے میں ڈال کر پھر ان کو جہنم میں ڈالا گیا اللہ تعالی بچائے اللہ تعالی بچائے کھولتا ہوا پانی خطرناک پانی اور فرمایا جب وہ اپنے ہونٹوں کے قریب لے جائے گا پیاس کی شدت کی وجہ سے تو اس کا نچلا ہونٹ فرمایا نیچے آ کر ناف پہ گر جائے گا پانی کی اتنی سختی ہوگی اور فرمایا اوپر والا ہونٹ تک چلا جائے پھر بھی وہ پیے گا اور فرمایا جب وہ پیے گا تو اس کے سارے جسم کی آنٹیں وغیرہ ساری پاکھانے کی جگہ سے باہر نکلائیں اتنا خطرناک مانگ ہیں اب اللہ تعالی ہمیں اس سے ڈرار ہیں ثُم مَقِيلَ لَهُمْ پھر ان سے کہا جائے گا چلو یہ تو اب تم پڑے ہو اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ کہا ہیں جن کو خدا کے علاوہ تم پکارتے تھے فلا امارا معبود فلا امارا رب فلا امارا رب وہ ہیں کہاں رب بلاؤ بلاؤ ان کو کہاں گئے تَعْلُوا ذَلُوا اَنَّا وہ کہیں گے آج وہ ہم سے گم ہو گئے آج ہمارے معبود ہم سے گم ہو گئے حالانکہ وہ معبود جو خود کہتے تھے جو خود کہتے تھے کہ ہم تمہارے رب ہیں جو خود کہتے تھے یہاں بت یہ سارے جہنم میں ہوں میں عرص کر رہا ہوں جو خود کہتے تھے ورنہ نصارہ بھی ہیں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَعُزَيْرُنِ بِنُ اللَّهِ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں حالانکہ ان نبیوں نے نہیں کہا ان سے کیا میں سے اس لئے فرمایا کہ جب قیامت کے دن انبیاء اکرام علیہ مصلاة والتسلیمات کے پاس لوگ پھر رہے ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جائیں گے حتیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھئی میں نہیں اللہ کے دربار میں عرض کر سکتا اس لئے کہ میری امت نے تو مجھے خدا بنا ڈالا اس لئے میں عرض نہیں کر سکتا مسلم شریف کی روایت میں میں عرض نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو مجھے خدا مانتے تھے میں کیسے عرض حالانکہ اس میں ان کا قصور نہیں تھا ان کی بات نہیں تھی اس لئے قرآن نے فرمایا کہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ جتنوں کی بھی تم خود پکارتے تھے حسب جہنم یہ سارے جہنم کا ایندن ہوگی اب یہ کہیں گے بلکہ بات یہ یہ ہے کہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے اب یہاں تو وہاں بھی مکر جائیں گے کہ ہم نے دنیا میں بھی آپ ہی کو پکارا تھا کسی کو نہیں پکارتے تھے مسئیبت آگئی نا ساتھ چھوڑ گئے ہم نے نہیں پکارا یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم جن کو پکارتے تھے وہ کسی حیثیت کے ہی نہ نکلے جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کا کارو بار وارو بار فیل ہو جائے تو اس سے پوچھتے ہیں کیا کام کرتے تھے کہا یار کیا کام کرتے تھے جھکی مارتا تھا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا نقصان میں انسانے سے کہتے ہیں تو وہاں بھی نقصان ہوگا اس لئے کہیں گے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ بھٹکاتا ہے کافروں کو اللہ بچائے ان کے آمال کی سبب سے مہر لگ جاتی ہے دلوں پر پھر انسان بھٹک جاتا ہے پھر انسان کہتا ہے کہ میں اس لئے حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام دعا سکھلائی مجھے اور آپ کو یا مقلب القلوب ثبت قلوب انا علا دین اے دلوں کو پلٹنے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرد ویا مصرف القلوب ثبت قلوب انا علا دین اور اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے اپنی اطاعت کی طرف اور یہ کیوں ہوا کافروں کو کیوں بچلاتا ہے ہٹاتا ہے ذالکم بما کنتم تفرہون فی الارض بغیر الحق اور یہ باتیں اس لیے ہیں کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے اور اطراعہ کرتے اللہ حکر امارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن میں دیکھو اللہ تعالی کو مجھے اور آپ سے کتنا پیار ہے منہ یہ ساری خامیاں ہم میں بھی ہیں ہیں کے نہیں ہیں لیکن اللہ ہم میں نہیں کہتا فرماتے ہیں کافروں میں یہ ہے کافروں میں یہ ہے کافروں میں یہ ہے کافروں میں تم میں نہیں ہونی چاہیے اگر تم میں ہیں تو صدر جاؤ کیونکہ تم تو میرے خاص ہو جیسے دنیا میں کہا جاتا ہے نا دنیا میں دیکھیں اس کا اولٹ ہوتا ہے ساس صاحبہیں ڈرتی ہیں کہتا ہے نا کہ کہتی بیٹی کو ہے سناتی بہو کو ہے ہے نا جی بول تو بیٹی کو رہی ہے سنا کس کو رہی ہے بہو کو اس لیے کہ ایک ڈرسہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ جو اپنے ان کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم تو ایسے ہوئی نہیں یہ کافر ہے اب اللہ بچائیں ہم میں اگر کوئی وہ علامت ہو جو ان میں ہے جو خدا کے منکر جو خدا کے دشمن اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اب ان سے کہا جائے گا ادخلو ابواب جہنم جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہو ہمیشہ اس میں رہو فبیس مصول متکبرین بہت برانہ برا ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا تکبر کرنے والوں کا تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ اللہ بچائے تکبر سے ہمارے حضر شاہ علی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد صاحب تھے حضر شاہ عبد الرحیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے سید خاندان فرمایا ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا میں کھیت سے گزر کر جا رہا تھا پگڈنڈی بڑی مختصر تھی سندھی میں جس کو ہم بنو کہیں بڑا مختصر کہ میں اس پہ جا رہا تھا دونوں طرف پانی بھرا ہوا تھا کھیت میں تو سامنے سے کتہ آ گیا اب کتہ بھی کھڑا ہو گیا فرمایا میں یہ کہوں کہ کتہ اترے پانی ہے تھنڈا ہے دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ پانی ناپاک ہے میرے نماز والے کپڑے ہیں خراب ہو جائے فرمایا کتہ بھی نہ اترے وہ بھی کھڑا ہے میں بھی کھڑا ہوں سامنے سے ایسے کافی دیر کے بعد فرمایا میں نے سوچا چلو اللہ کی مخلوق ہے میں اتر جاتا ہوں میں اپنے کپڑے اپڑے دھولوں چنانچہ حضرت اتر گئے اور کتہ گزر گیا فرمایا میں رات کو سویا تو مجھے خواب آیا کہا گیا عبد الرحیم تم نے اچھا کیا پانی میں اتر گئے اور کتے کو گزرنے لیا اس لیے کہ تمہارے اندر اپنی بڑائی کا مادہ پیدا ہو گیا تھا کہ میں بڑھا ہوں تکبر کا مادہ پیدا ہو گیا تھا پانی سے تمہارے کپڑے تو دھل گئے لیکن جو تمہارے دل کے اندر تکبر تھا وہ کیسے دھلتا وہ ایسے دھلا کہ تم نیچے اترے اب یہ ایک اس جانور کے ساتھ معاملہ جس جانور کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر وہ برطن میں آپ کے میں مو ڈال دے تو حدیث میں یہاں تک لفظ آتے ہیں کہ سبعوہ سات دفعہ اس کو پانی سے دو اور آٹھ میں دفعہ اس کو مٹی سے دو یہاں تک لفظ آتا ہے اگرچہ ہمارے امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا حضرت کا یہی مسلق ہے کہ تین دفعہ دھونے سے برطن پاک ہو جائے گا لیکن آٹھ دفعہ تک کیا الفاظ آتا ہے اب ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر وہ تو نیچے اتر جاتا لیکن تیرے دل میں جو بڑائی تھی وہ کیسے نکلتا اور آج ہم مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کو اپنوں کو ان کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہمارے مفتی عبدالعوب صاحب فرماتے ہیں وہ کہتا ہے میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں اور میں جو ایسے ویسے ہوتے ہیں وہ جنگل کے بھیسے ہوتے ہیں تکبر کیا ہے وہ تو اس ذات کے لئے باقی تو ہم سارے نوکر ہمارے پاس ہے کیا اپنا کچھ ہی نہیں ہے جس پر تکبر کریں تکبر تو وہ کریں جس کا کچھ اپنا ہو میرا تو سب کچھ مالک کا ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے نوکر ہو کوئی جناب اور وہ گاڑی کو صاف کر رہا اور اس پر تکبر کر رہا کہ جی میں اس گاڑی کو چلاتا ہوں ایمین صاحب کی وزیر اللہ صاحب کی وزیر آزم صاحب اسے کہا جائے گا بیوقوف تو تو نوکر ہے تجھے کان سے نکال کر دوسرے کو بٹھا دیں گے تو میری اور آپ کی تو یہ حال ہے نہ یہ گھر ہمارے نہ یہ جائدادیں ہماری تو بس ہم نوکری کر رہے ہیں آج ہمارا نمبر ہے کل کسی اور کا میں نے پہلے بھی شاید سنایا وہ پنجاب میں جماعت گئی تو وہ صبح صبح خاص گشتوں پہ نکلے تو ایک آدمی وہ زمین میں حل چلا رہا اس سے جا کے ملے اور سلام دعا کے بعد جماعت والوں نے پوچھا کہ جی کیا حال ہیں جی الحمدللہ خیریت ہے یہ زمین آپ کی ہے تو اس نے کہا نہیں زمین اللہ کی باری ہے میری میں نے کہا کہ یہ کیا مطلب کہ میں چھوٹا تھا میرے دادا جان ادھر حل چلاتے وہ فرماتے میری زمین میری زمین میری زمین میرے دیکھتے دیکھتے وہ اللہ میں یہاں چلے گئے پھر بابا جان آئے بابا حل چلاتے لوگوں سے کہتے میری زمین میری زمین میری زمین پھر بابا جان اللہ کے یہاں چلے گئے میری باری آگئی اب میں نے دیکھا زمین ہے اللہ کی باریاں ہیں ہماری پہلے بڑھوں کی تھی اب ہماری ہے اب اگلوں کی ہوگی بیٹوں پوتوں کی اور جب پوتے ہوں گے تو سمجھو اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی تو یہ ہمیں سگنل ہوگا کہ جی اب آپ اپنا بوریا بستر گول کریں اب آپ جائیں ہمارے لئے جگہ خالی کریں ہمارا تو اب وہ وقت آگیا ہے کہ جی اب آپ جائیں ہمارے لئے جگہ خالی کریں اللہ تبارک وطالعہ ہمیں جگہ خالی کرنے سے پہلے اگلی جگہ کو صحیح طریقے سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس میں ہمیں جانا ہے اور اللہ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے ہر قسم کی ہر اس بیمالی سے محفوظ فرمائیں جو جسمانی بھی ہو اور روحانی بھی ہو اللہ آفیت کے ساتھ ہمیں دنیا میں رکھیں اور کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیں اللہم انت السلام و منک السلام اللہم انت السلام اللہم احسینات اللہ تعالی اجمعین جزاکم اللہ